میں آپ نے دیکھا کہ تخت لاہور کے لڑائی کے لیے کس طرح منظور وٹو نے صرف چند عراقین کی مدد سے نواز شریف سے پنجاب چھین لیا تھا آپ نے یہ بھی جانا کہ کس طرح رینجرز اور پولیس آمنے سامنے آ گئے اور یہ تمام معاملہ کس افسوسناک طریقے سے ایک کروٹ بیٹھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف ایسا کیا کر رہے تھے جس پر ریپورٹرز تک کہہ ہو تھے کہ ان کے آساب شل ہو بئے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح بینظیر بھٹو نے فوج کی اعلیٰ کمان سے خفیہ ملاقاتیں کی اور ایک تیر سے دو شکار کی میں ہوں فیصل ورائچ اور آپ دیکھ رہی ہیں دیکھو سنو جانوں کی ہسٹری آف پاکستان سیریز یہ 1993 میں جون جولائی کے دن تھے اور ملک میں نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ سے بہال ہو چکی تھی لیکن دو اشخاص اس بہالی کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے ایک تھے صدر غلام اساہ خان اور دوسری تھی محترمہ بینظیر بھٹو محترمہ بھٹو کے ساتھ تین نسبتاں کم طاقتور لیکن اہم کردار اور بھی تھے ایک تھے نوابزادہ نصر اللہ دوسری تھے چٹھا گروپ کے منظور احمد وٹو اور تیسرے کردار کا نام تھا بولانا فضل الرحمن یہ سب لوگ ایک آل پارٹیز کانفس کے نتیجے میں یک جا ہو چکے تھے ان سب لوگوں نے جب دیکھا کہ سپریم کورٹ سے نواز شریف حکومت بہال ہو گئی ہے تو انہوں نے نونگ مارچ کا اعلان کر دیا نونگ مارچ کا اعلان ہونا تھا کہ ملک بھر سے کافلوں کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور ایک طاقتور احتجاجی جروز اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کے لیے کروٹیں لینے لگا اس لوگ مارچ کا مقصد نواز شریف کی چھوپی کروانا اور جلد از جلد میند خوابات کروانا تھا وزیراعظم ایک سال پہلے بھی ایک طاقتون لوگ مارچ دیکھ چکے تھے لیکن اس بار حالات مختلف تھے ایک سال پہلے کا لوگ مارچ نواز شریف نے پنجاب پولیس کی مدد سے ناکام بروایا تھا لیکن آپ پچھلی قصد نے جان چکے ہیں کہ اب پنجاب کی طاقت نواز شریف کے ہاتھ سے نکل چکی تھی اس لیے وزیراعظم اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر لوگ مارچ اسلام آباد کی طرف بڑھا تو کیپٹل سیڈی کی پولیس اسے نہیں روپ پائے گی پندرہ جولائی 1993 کو بینزی بوتو لہور میں تھیں لوگ مارچ کا حتمی اعلان ہونے کو تھا لیکن ایسے میں ایک ہیلیپاپٹر آ گیا پاک فوج کا ایک ہیلیپاپٹر بینزی بوتو کو لہور سے اسلام آباد لے گیا جہاں ان کی صدر غلام اساہ خان اور آلہ فوجی قیادت سے خفیہ ملاقاتیں ہوئیں خفیہ اس لیے کہ ان ملاقاتوں کی کہانی فوری طور پر سامنے نہیں آئی لیکن جو چیز فوری طور پر سامنے آئی وہ تھی وسیطر قومی مفاد جی ہاں محترمہ بینزی بوتو جو چند گھنٹے پہلے کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں تھی انہوں نے قومی مفاد میں لانگ مارچ ملتوی کر دیا اور اس کے لیے انہوں نے اپنی تحادیوں سے مشورہ تک نہیں کیا یہ خبر جب پیپلز پارٹی کے تحادیوں نوابزادہ نصرولہ اور مولانا فضل رحمان تک پہنچیں تو دونوں سکتے میں آ گئے مولانا فضل رحمان نے بینزیر کو تانہ دیا کہ انہوں نے لانگ مارچ کو بیچ دیا ہے محترمہ بوتو نے سینئر سیاستدان نوابزادہ نصرولہ کو اسلام آباد بلایا تاکہ لانگ مارچ ملتوی کرنے کے بارے میں وضاحت پیش کر سکیں لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب آپ نے اپنے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے تو میرے آنے کی کیا ضرورت ہے اپوزیشن اتحاد کے دیگر سیاستدان بھی کچھ اسی طرح کے الزامات بینزیر بوتو پر نگا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پی 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 ہر موقع پر اپنے حلیفوں کو دھوکہ دیتی ہے اور جب اس کے مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو آنکھیں پھیر لیتی ہے محترمہ کے اتحادی یہ سب باتیں کہہ رہے تھے اور وہ سنڈ رہی تھیں لیکن کوئی ردعمل نہیں دے رہی تھیں کیونکہ وہ ایک ایسے ایف اور ملے کا حصہ بن چکی تھیں جس کے بارے میں ان کے اتحادی نہیں جانتے تھے کے دوران بینزیر بوتو کو بتا دیا گیا تھا کہ نواز شریف کی حکومت ختم کی جا رہی ہے اور صدر بھی چھٹی پر چلے جائیں گے نگران حکومت میں نواز شریف کا کوئی کردار نہیں ہوگا بیمی سی کے مطابق جنرل عبدالوحید کاٹر نے بینزیر بوتو پر یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے لانگ مارچ ملتوید نہ کیا تو پھر کسی بھی غیر ممولی اقدام کے لیے تیار رہیں اس ملاقات کے بعد بینزیر بوتو نے خاموشی سے لانگ مارچ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا بینزیر بوتو فارمولے پر متفق ہو چکی تھیں لیکن ابھی صدر اور وزیراعظم کو کچھ تفصیلی نگات پر قائل کرنا باقی تھا آرمی چیف ایک تھکا دینے والی شٹر ڈپلومیسی کر رہے تھے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ولا مساخہ سے ملتے ان سے مسالحیتی فارمولے پر بات کرتے پھر نواز شریف کے پاس چلے جاتے اور ان سے صدر کی شکائطوں اور تحفظات پر گستگو کرتے یہاں سے اٹھتے تو دوبارہ غلام اسحہ خان کے پاس آ جاتے وہاں سے پھر وزیراعظم ہاؤس کا سفر شروع ہوتا اور یہ بے یقینی سے بھرپور چکر کئی ماہ سے چل وہا تھا یہ اتنی تھکا دینے والی اور صبر آزما مشک تھی کہ صحافی سے رپورٹ کفتے کفتے تھک گئے تھے اور ان کے آساب بھی شل ہو چکے تھے ملکین معاملہ تھپ ہو کر رہ گئے تھے محشت تباہ حال تھی سٹوپ ایکسچینج کریش کر رہی تھی اور پنجاب میں سرکاری نشینری تھپ پڑی تھی افسران صبح ایک پوسٹ پر ہوتے تو شام کو پتا چلتا کہ ان کا محکمہ ہی بدل دیا گیا ہے یہ سب ہو رہا تھا لیکن صدر بلا مساہ خان اور نواز شریف کسی مسالحیتی فارمولے پر متفق نہیں ہو رہے تھے آخر کارٹ پندرہ جولائی کو آرمی چیف نے اپنے رفقہ سے مشورے کے بعد ایک اہم فیصلہ کر لیا اس فیصلے سے آگاہی اور مشورے کے لیے اپوزیشن دیڈر بینجد بھٹو کو بھی لہور سے ہینکاپٹر کے ذریعے اسلام آباد دایا گیا تھا اور یہ فیصلہ تھا ککڑ فارمولے پر عمل رامت کرنے کا سترہ جولائی انیس سو ترانوے کو اسلام آباد میں آرمی چیف نے ایک اہم میٹنگ کی یہ شاید پاکستانی تاریخ کی طویل ترین اور آساب شکن میٹنگ تھی جو سات گھنٹے جاری رہی بولکوٹ ڈیری لوگ سے نکالنے والی اس میٹنگ میں صدر گناہ میساہ خان وزیریا ازم نواز شریف چیف آرمی سٹاف جنرل عبدالوحید اور جوائنٹ چیف آر سٹاف جنرل شمیم آلم موجود تھے لیکن یہ بات آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ اس اہم ترین میٹنگ میں کورٹ کمانڈر راوے پنڈی بھی شریک تھے یاد رہے کہ انہی کی کمانڈ میں ٹرپل ون برگیڈ بھی ہوتی ہے پاکستان میں جب بھی ماشاءاللہ لگا یہیں ٹرپل ون برگیڈ حرکت کرتی ہے اور سب سے پہلے پی ٹی وی اور پرائم نسٹر ہاؤس کا کنٹرولز بھالتی ہے اس برگیڈ کے کمانڈر کی اس میٹنگ میں موجودگی بہت مانی خیز تھی اس میٹنگ میں چار اہم باتیں تیپ آئیں ایک یہ کہ نواز شریف اسطیفہ دیں گے دوسری یہ کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی تیسری یہ کہ ملک مد ترم انتخابات کی طرف جائے گا اور چوتھی یہ کہ غیر جانمدار نگران وزیراعظم لائے جائے گا لیکن یہ پانچویں بات بھی تھی جس پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا صدر غلامی صاحب خان کی مدت ملازمت حتم ہونے میں تین سے چار ماہ باقی تھے لیکن صدر بزد تھے کہ ان سے اسطیفہ لینے کے بجائے چھپٹی پر بھیج دیا جائے وہ کہتے تھے کہ اسطیفہ دینے سے ان کی بیزتی ہوگی نماز شریف کا جواب تھا کہ اگر وہ اپنی وزارتے عزمہ کے اڑھائی سال قربان کر رہے ہیں تو صدر مملکت کو چند ماہ چھوڑنے پر کیوں پریشانی ہے نماز شریف صرف کسی صورت اسطیفہ دینے پر تیار تھے اگر صدر مملکت بھی اسطیفہ دے بہرحال سات گھنٹوں پر مشتمل اس اساب شکن بحث میں صدر مملکت اپنے تین چار ماہ قربان کرنے پر تیار ہو ہی گئے آج تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہاں سخت الفاظ کام آئے یا دنائے البتہ میٹنگ برخواست ہوئی تو یہ بھی تیپ آ چکا تھا کہ دورانے انتخابات ملک کے وزیرعظم امریکی شہری موین الدین کریشی ہوں گے موین کریشی کا نام صدر مملکت نے دیا تھا اور میٹنگ کے باقی لوگوں نے اسے قبول کیا تھا چنانچہ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار ملک کا چیف ایکسیکٹیف امریکہ سے درامنت کیا گیا ان کے پاس پاکستان کا شناکتی کارڈ تک نہیں تھا حد تو یہ ہے کہ جب موزیرعظم بن گئے اس وقت بھی انہوں نے آئیڈی کارڈ نہیں بنوایا بلکہ نگران حکومت کے آخری دنوں میں ووٹنگ سے کچھ دن پہلے ان کا کارڈ بنوایا گیا موین الدین کریشی ورڈ بینک کے سابق نائب صدر تھے یوں برسوں پہلے پاکستانی سرزمین اور سٹیزنشپ دونوں چھوڑ چھاڑ کر امریکہ میں سیٹل ہو چکے تھے جب انہیں فون پر یہ تلا دی گئی کہ جناب آپ کو پاکستان کا وزیرعظم بنایا جا رہا ہے تو سندہ پور میں تھے انہیں سنگاپور سے بڑھا کر کراچی میں تھہرایا گیا ایک کھلے سائز کی مانگی ہوئی شہوانی پہنائی گئی اور پاکستان کا وزیرعظم بنا دیا گیا تو جناب سترہ جولائی کی تاریخی میٹنگ کے صرف دو روز بعد انیس جولائی انیس سو ترانوے کو تاکر فانمولہ لاغو کر دیا گیا وزیرعظم اور صدر پاکستان دونوں رخصف ہو گئے اور اٹوپر میں آم اینکھاباب کا اعلان کر دیا گیا صدر غلام اسا خان جو اس سے پہلے بھی دو بار اسمبلیاں توڑنے کا مورکہ سر انجام دے چکے تھے انہوں نے تیسری بار بغیر قوم سے خطاب کیے قومی اسمبلی توڑ تھی نواز شریف کو رخصف کیا اپنا بھی سامان پیک کروایا اور گھر کا راستہ لیا غلام اسا خان کی رخصفی کے بعد چیرمن سینٹ وسیم سجاد قائم مقام صدر بنے اور مہین الدین قریشی افزارت عظمہ کے مسند پر براجمان ہو گئے یہ سچ ہے کہ ان کے پاس سبز پاسپورٹ نہیں تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستانی نجاد امریکی وزیر آزم نے ایک ایسا کام کیا جو ان سے پہلے کوئی منتخف وزیر آزم یا ملٹری ڈیپٹیٹر بھی نہیں کر پایا تھا وہ کام کیا تھا نواز شریف اور بینزید بھوٹو نے اپنے ادوار میں کتنے کتنے پرورٹس تقسیم کیے مہین الدین قریشی نے وہ کون سا اشکینڈو پکڑا جسے صدیقہ سب سے بڑا خبن قرار دیا گیا یہ سب دکھائیں گے دیکھوس انہوں جانوں میں ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں اگر پاکستان کی تاریخ مکمل قسطوار آپ نے نہیں دیکھی تو اس پلی لسٹ پر کلک کیجئے نہیں اس پر کلک کیجئے اگلی ایک ساتھ بروقت دیکھنے کے لیے دیکھوس انہوں جانوں کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر ضرور پلک کیجئے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے